اعوذ باللہ من الشیطان الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم عزیز آتیو اسلام علیکم وعلیکم السلام اس سے پہلے ہزاروں خطاب ہو چکے پورے پاکستان میں شہر کراچن میں بار ممالک میں بھی تقریبا ہر شخص ان خطابات سے واقع کی ہوگا بے شخص اب چونکہ کچھ سالچی انہوں سے نے منفی پروپیگنڈا کیا ہوئے وہ کچھ مسوط پروپیگنڈا بھی کر رہے ہیں تو میرا خیال ہے کہ بجائے خطاب کے اگر کچھ لوگ جو ان کے دلوں میں سوالوں کو کر لیں تو زیادہ مناظر اس کے لئے میں دعوت دیتا ہوں جو بھی کسی کے دل میں کوئی بھی سوال ہے تو بڑے آرام سے کر سکتا میرا خیال ہے سرگرار ایک سوال ذکر کے مطلق آیا ہے سوال کرنے والے کی بات کر رہے ہیں جی آپ صرف اس میں اللہ کی ذکر کی بات کرتے ہیں جبکہ اللہ تعالیٰ کے اور بھی بہت سے نام ہیں اس کی کیا وجہ ہے مطلب اللہ تعالیٰ کے نانویں نام ہیں اٹھانویں صفاتی ہیں ایک نام ذاتی ایک لاکھ چوبیہ زار نبی وہ سب صفاتی اس ماہ والے تھے وہ سارے مل کر بھی اس میں ذات والے کو پہنچ نہیں سکتے صفاتی فش کیا آپ یا رحمانوں کا ذکر کریں گے آپ اس کے رحم تک پہنچے گے رحم تک وہ تو جنوروں بھی برحم کرتا ہے آپ یا رضاقوں کا ذکر کریں گے تو اس کے رزق تک پہنچے گے تو کیا کمال ہوئے وہ تو کیڑے کو پتھر میں بھی رزق دیتے ہیں تو آپ اللہ کا اس میں ذات کا ذکر کریں گے تو اس کی ذات تک پہنچے گے سارے اب اس میں ذات کو ترچتے ہیں حضرت دیدار ہے اس میں ذات میں ہے ان کو دیدار کیوں نہیں ہوا ان کے پاس اس میں ذات نہیں تھا اس میں ذات ملا حضور پاک کو ملا آپ کو اس میں ذات کے ذریعے دیدار ہوا نا اور حضور پاک کے تفیل اس میں ذات اس امت کو ملا اب اس امت کو فضیلت ہوئی نا صرف فرق اتنا ہے کہ اس میں ذات اللہ کی اور اس کی عبیب کی مرضی کے بغیر ہو نہیں سکتا ہے جب یہ ہو نہیں سکتا ہے لوگ صفاتی اسم کا ذکر کرتے رہتے ہیں اگر یہ ہو جائے تو سارے صفاتی اسمہ اسی میں ہیں صرف اسم ذات مسائل صفاتی اسمہ اس وجہ سے ہم زور دیتے ہیں کہ سب سے پہلے سیکھو کہ تمہارے اندر ذاتی اسم آ جائے اللہ سے ذاتی محبت ہو جائے ذاتی نام سے اگر یہ نہیں ہوتا ہے تو پھر کوئی بھی اسم لے لینا آجی دوسرا سوال ہے آپ فرماتے ہیں کہ عشق الہی عبادت سے بہتر ہے جبکہ علماء اکرام عبادت کی جانب مائل کرتے ہیں اور عبادت کی فضیلت زیادہ بتاتے ہیں اگر عشق الہی افضل ہے تو یہ کس طرح حاصل کیا جا سکتا ہے صفیح سلطان بہرہ منطلع فرماتے ہیں یہ تھے عشق پہنچا رہے ایمان کو بھی خبر کو نا اللہ وہ عبادت والے سے بہت پیچھے ہیں ان سے آگے ایمان والے ہوتے ہیں تو وہ فرماتے ہیں ایمان والے کو بھی خبر کو نہیں عشق کیا ہوتا ہے محبوت اور عشق میں فرق ہے اب تو اللہ لکھتا رہے زبان سے نہیں وہ تو تو بھی اللہ لکھر لیتا ہے دل سے اگر تیرے دل سے اللہ لکھر شروع ہوگی تو اللہ کا تعلق تیرے دل سے ہے کوئی بھی چیز دل میں آ جائے سے محبت ہو جاتی ہے اللہ دل میں آگے اللہ سے محبت ہوگی محبت ہے یہ عشق نہیں ہے صحیح دس بارہ سال جب بھی جیت کرتا ہے اللہ علا کرتا رہے تیرے دل میں اللہ کی محبت آ جائے گی ساری محبتیں کٹ بھی جائیں پھر بھی یہ محبت ہے عشق نہیں ہے پھر ایک دن آئے گا جس کا تُو نام لیتا ہے وہ تجھے دیکھے گا جس دن اس نے تجھے دیکھا وہ بحبت اڑ گی یہ عشق ہے نا تو جس بندے کو اللہ دیکھ لے اور جس کی عبادت کرتا وہ ہی اس کو دیکھ لے وہ ہی کہہ لے تو میرا یہاں ہی بات کیا ککام آئے گی صحیح عشق ہر کسی کے لیے نہیں ہے جس کو رد جاتا ہے تیسرے ایک سوال آئے جی آپ کا اصل مقصد اور مشن کیا ہے کچھ لوگ کہتے ہیں جب بھی سیاست کا زمانہ آتا کہتے ہیں یہ لوگ آپ سیاست نہ اٹھیں گے لیکن ہم ایسی سیاست پر لعنت بھیجتے ہیں جو صبح اور کو اور شام اور کو صحیح اور نہیں ہم سیاست کو اچھا سمجھتے ہیں نہیں دین میں ایسی سیاست ہے کچھ لوگ کہتے ہیں کہ یہ مہدیت کے چکر میں ہیں کچھ کہتے ہیں کہ یہ نبوت کے چکر میں ہیں صحیح حضور پاہ کے بعد کوئی نبی نہیں آ سکتا اور جو بھی دعا کرے گا ہمارے نظری کو کافہ ہے رہا سوال کچھ لوگ کہتے ہیں یہ مہدیت کے چکر میں ہیں اور ہم کہتے ہیں کہ مہدیت جس کو اللہ دے گا وہی مہدی ہوگا ورنہ جو خود ساختہ ہوگا وہ زلیری ہوگا اور ایسے زلیر ہوگے چلی بہت چاہی 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 موسیقا 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 موسیقی